اسلام علیکم جی سبح خیر لنڈن سے گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں تو پھر آج یہاں پہ تیارہ ایک لینڈ ہوا جس میں مسلم دیگ نون کی قیادت یعنی شباز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں خاجہ سعاد رفیق پہنچ چکے ہیں سن اقبال مریم اورنزیب مرتا اسماعیل صاحب تو یہ یہاں پہنچ چکے ہیں نجم سٹیٹی صاحب پہلے سے یہاں موجود ہیں گوکن کا یعنی پارٹی کی چلے میں یہی چک ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے بہت ہی غیر معمولی دورہ ہے یعنی اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یعنی اب ہر چیز جو ہے وہ ایک سمود وہ سیلنگ پہ آگئی ہے پنجاب میں کیابنٹ بن چکی ہے چیزیں فنکشن کر رہی ہیں اسلام آباد میں سب کچھ ٹھیک ہے پی ٹی آئی سوٹ آلٹ ہو چکی ہے اور راوی جو ہے وہ چین لکھ رہا ہے اور اس طرح مطلب چکے سکون تھا تو اس لیے سوچا کہ وزیراعظم اپنے اہم ترین وزراء کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے اپنے قائد سے لندن آگئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ حقیقت بھی ہم سب کے علم میں ہیں کہ آلڑی پاکستان میں جو بھائی جب سے میاں صاحب یہاں موجود ہیں تو پارٹی جلاس ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے زوم پہ ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد جب حکومت بن گئی تو حکومت بننے کے بعد جو کیابنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی قیادت جو ہے وہ یہاں سے ان کی شرکت ہوئی ہے ہو چکی ہے دیگر جو اہم معاملات ہیں وہاں پہ بھی ان کی گائیڈس ہدایات جاری ہو رہی ہیں یہاں سے مطلب ہے اکانومی کا بہت بڑا حصہ اور وہ معاملات جو ہیں وہ تو ساکھ دار سب دیکھ رہے ہیں مطلب ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت کا اب جو بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے اچھا اگر نہیں بڑھانی تو حکومت کو یہ بوجھ اٹھانا ہے حکومت بوجھ اٹھائے گی تو کتنا پیسہ فیڈریشن دے گی کتنا پیسہ صوبوں سے لیا جائے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے تو جہاں پہ یہ ورک آؤٹ ہو چکا ہے ہو رہا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی یعنی ظاہر ہے ساکھ دار سب کی یہ خواہشہ اور اس کے سیے ورکنگ تک اس کی ہو رہی ہے کہ کس صوبے سے ہم نے کتنا پیسہ لینا ہے کیونکہ صوبوں کے پاس اب زیادہ فنڈ ظاہر ہے جاتے ہیں تو اگر یہ پیٹرول کا جو سبائی حکومتوں کے لیے بھی تو مسئلہ ہوگا سبائی حکومتیں بھی تو انہی پارٹیز کے پاس ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سبائی حکومتیں پنجاب اور سندھ کی تو انہی کے پاس ہیں تو یہ ان کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جب آن لائن آپ ساری گفتگو کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ حکومت جب سے آئی ہے معاملات چل رہے ہیں تو آخر ایسی کیا صورتحال ہو گئی کہ پاکستان میں جہاں چیزیں ابھی تک گرپ میں نہیں آ رہی ہیں ٹرانسفر آف پاور ہوا بھی ہے نہیں بھی ہوا مطلب ہے حمزہ شہباز ابھی تک اپنی کیبنٹ نہیں بنا پائے گوونڈر کا پرابلم ٹھیک ہے ایک تنا سے سارٹ آٹ ہوا ہے لیکن آگے ابھی کچھ یعنی اس طرح سے کلائرٹی نہیں ہے چودری پرویز اللہی چارج لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی گیم میں ہیں ظاہر ہے چودری پرویز اللہی اگر بطور گورنر جا کے چارج لے لیتا ہے تو ان کے خلاف حدم اعتماد پجابی سبلی میں پیش ہوئی ہوئی ہے تو ڈپٹی سپیکر وہ سپیکر بن جائے گا یعنی پرویز اللہی اگر قائم مقام گوونڈر بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ قائم مقام سپیکر بن جائے گا سپیکر کے خلاف حدم اعتماد پیش ہوئی ہوئی ہے پرویز اللہی بطور سپیکر اس کاروائی کو آگے بڑھنے دیرے روکا ہوا ہے اب اگر وہ گوونڈر بن جاتے ہیں تو ڈپٹی سپیکر کاروائی کروا دے گا تو پرویز اللہی فرح ہو جاتا ہے آپ میری بات مطلب ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ابھی تک وہاں پہ سیٹلڈ نہیں ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ہی چینل لکھ رہا ہے اور بڑا سکون ہے اور شباز شریف نے سوچا کہ آئے درہ لندل سے ہوا ہے بلکل نہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں پہ صورتحال نورمل ہے اور جو آپ روٹین میں پالیسی اگر آپ نے ڈیسیجن کرنی ہے مثال کے طور پر پٹرول مصنوعات کی قیمت بات کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن جلدی ہوں گے یا الیکشن بعد میں ہوں گے ہم اس کی کیا صورت کیا بنائے فوراں الیکشن میں جائیں گے جو کہ وقت کا تقاضہ ہے جو کہ ڈار صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے کہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے اکتوبر میں اگر ہوتے ہیں الیکشن جو کہ ایک لوجیکل بات فوراں بنتی ہے آرمی چیف کی ڈومبر میں ان کی اپائنمنٹ ہے تو یعنی اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکا ہوں اگر پہلے الیکشن کرنے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی اچھا آئی ایم ایف سے اگر آپ کو ریلیف لینا ہے جو کہ ہمیں ریلینا ہے تو وہ کسی ٹیمپریری ارینجمنٹ میں ممکن ہے کہ وہ ان کے تقابی مطلب ہے وہ بات کرنے پر تیار نہ ہو جس کا نتیجہ پھر وہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پہ وہ ہے سری لنکا کہ سری لنکا میں جو کچھ ہویا پاکستان میں وہ کچھ ہو سکتا ہے اس پر میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ سری لنکا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ معاف کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسے صورتحال ہو گئی نا تو بھول جائیں آپ سری لنکا پر سری لنکا کا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا عبادی کے اتبار سے بڑا چھوٹا سا وہ ایک ملک ہے وہاں کے جو میجارٹی جو ہے ان کی عبادی کی وہ ایک ہی زبان اور ان کے وہ والے مسائل نہیں ہیں دوسرا مذہب کا وہاں پہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ لٹریسی ریٹ ان کا ہم سے بہت آگئے ہے سری لنکا کا تو اتنے لٹریسی ریٹ کے ساتھ کم عبادی کے ساتھ ان کے تو وہ ڈیفرنسز بھی نہیں ہیں جو ہمارے ہیں تو وہاں پہ اگر یہ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاں کوئی آرڈر ٹوٹنے کی یا بینک یعنی اب میری بات سنیں نا ہمارے ہاں کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو ہمارے ہاں تو بے شمار لوگ ہیں جو اٹھکے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب اس لیے ہوا ہے پاکستان بینکرپسی کے کہ تم سود پر چلتے ہو گلوبل جو اکانومی ہے یہ سود پر چلتی ہے اور ہم اس کی خلاف برزی کر رہے ہیں ہمیں تو افغانستان بننا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بینکرپسی کی پیدا ہو گئی تو تو آبادی ہماری سری لنکا سے کہیں زیادہ ہے ڈیفرنسز ہمارے ہاں سری لنکا سے ہماری اپنی آبادی کے اندر جو ٹینشنز ہیں سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور لٹریسی نیٹ ہمارا ہمارا سری لنکا سے کوئی مقابلے نہیں ملتا اور اوپر سے یہ سوچ یعنی یہ جو انٹی سود والی وہ بھی ہمارے ہیں موجود ہیں تو مطلب یہ ہے جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے میں آپ سے گزارش کروں اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں سب کو پریشان کیا تو ان حالات میں جب پریشانی اس طرح کی آپ کے سامنے کھڑی ہے آپ پوری حکومت کو لندنکا طلب کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاملہ بہت غیر معاملی ہے اچھا وہ غیر معاملی معاملہ کیا ہو سکتا اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہمیشہ سے کہنا ہے وسپز ہوتی ہیں کچھ خبریں جو سرگوشیوں میں سنائی جاتی ہیں سرگوشیوں میں کہی جاتی ہیں ان کی نہ کبھی تصدیق ہو پاتی ہے نہ کبھی دردید ہو پاتی ہے ایسی خبریں بعد میں بس کبھی کتاب کوئی لکھے تو اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں بہرحال جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ ان میں ایک سرگوشی یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اس وقت واشنگٹن میں ہیں امریکہ میں اور جو جہاز سے انہوں نے جو ان کا جہاز ہوتا ہے مختص اس پر ظاہر ہے کہ وہ ڈریکٹ فلائٹ اتنی لمبی اس کو ری فیولنگ کے لیے رکنا ہوتا ہے اس جہاز کو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جو جہاز یہاں رکا ہے اس میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے رابطہ ہوا ہے اور کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہے جو ظاہر ہے کہ ٹیلی فون پہ یا کسی اور ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی وہ تمام گفتگو ہوئی ہے جو صرف ان پرسن ہی کی جا سکتی تھی تو اس ملاقات کے بعد جنرل صاحب چلے گئے امریکہ اور نواز شریف صاحب نے اپنی تمام حکومت کو اپنے بھائی کو اور اپنے مزرعہ کو یہاں طلب کر لیا میں نہیں جانتا کہ اس میں کی تصدیق میں نے یہاں پہ جو رابطہ کیا ہے نواز شریف سے میرا رابطہ جو سینئر لیڈرشپ سے ہوا ہے انہوں نے سختی سے تردید کی اس بات کی انہوں نے کہا کہ بلکل نہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے ہمارے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ ری فیولنگ کے لیے یہاں پہ روٹین میں روکے ہوں گے ہمارے کوئی ملاقات نہیں اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے سامنے دوسرے چالنجز بہت زیادہ ہیں تو ہم ادھر فوکس کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے مطلب یہ ایک جس طرح آپ کہیں کنسپریسیو تھیری ہے لیکن یہ افیٹ بڑی آتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے نواز شریف نے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر سے آخر وہ فون پر کیوں نہیں ہو سکتی تھی آخر وہ زوم پر کیوں نہیں ہو سکتی تھی آخر وہ آن لائن کسی میٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی تھی کونسی ایسی بات ہے جو ان پرسن ہی کرنا ضروری تھا بہت سے لوگ اس کا تعلق جڑ رہے ہیں شاید خاکان عباسی کا جو ابھی ملاقات ہوئی یہ نواز شریف سے نہیں ہوئے ہیں وہ بہت ساری بات ہوگئے بہت سی پالیسیز پر ڈسپیوٹس ہیں تضادات ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور بس مول الیکشن کے کہ الیکشن ہم بعد میں جائیں گے یا پہلے جائیں گے پارٹی کے اپنے اندر کے اختلافات کو دور کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور وہ آن لائن یہاں سے بیٹھ کے یہ بھی ایک دوسرا برجن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا برجن بتا دیا یہ دوسرا برجن ہے کہ اس لیے بلانے کی ضرورت پڑی ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر کے تضادات جو ہیں وہ بہت سامنے آ گئے ہیں اختلاف رائے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے نواز شریف کی موجودگی میں وعدے بھی کیے جائیں حلف اٹھائے جائیں اور آگے چلنے کا ایک لائن آف ایکشن اس کو یعنی مچور کر کے اس کی اپروول لے کر تو اس کو اب ایجیکیوٹ کرنے کی جانب چل پڑا جائے ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو وی لاغ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ یہ دونوں ریزنز یعنی اگر تو ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے ان پرسن اور کچھ باتیں ایکسچینج ہوئی ہیں جو ممکن ہے صدر مملکت سے ان کا تعلق ہو ممکن ہے ایکانومی سے کوئی تعلق ہو ممکن ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اسلام امریکہ جا کے جو جن اشیوز پر بات کرنی ہے ان پر کوئی اعتماد میں لینا ہو ممکن ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر تو یہ ورشن مانے تو یہ سمجھ آتی ہی بات کہ ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد نواز شریف نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مطلب کسی اور ٹیلی فون پر یا زوم سے بات کریں کوئی وہ ہیک ہو سکتا ہے اور ہیک کرنے والے مطلب ظاہرہ کی ہے کوالیشن گورنمنٹ آ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کالیشن گورنمنٹ ان کے ساتھیوں کو بھی شاید ممکن ان کی پارٹی کی باتیں پتہ چلیں اور دوسری صورت بھی یہی ہے دوسری صورت بھی یہی ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کے بعد یہ نہیں بلایا گیا اور یہ سب آگے سیاسی لاحے عمل طے کرنے کے لیے بلای گئی ہے تب بھی اس بات کا بہت اعتیاد سے خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے تحادیوں کو ہماری کسی بات کی خبر نہ ہو ہمارے اپوزیشن کو بھی خبر نہ ہو کسی کو کانو کان خط بر نہ ہو سو یہ جو بھی لاحے عمل یہاں تیہ ہونے جا رہا ہے یہ بہت رازداری میں ہوگا اس پہ حلف اٹھائے جائیں گے اور بہرحال ہمیں جو بتایا جائے گا وہ بس اتنی ہوگا جتنا بتانا ضروری ہے اصل باتیں وہ کیوں بتائیں ہمیں آپ کا بات بہت شکریہ اگلے ویلوگ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے تمام ہمسائیوں کو بھارت ایران پوری دنیا کو شادر عباد رکھے آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو